اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں دیش آر دنیا کے خبرنامے پر حالاتوں کے بارے میں جانکاری دی ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آئی سی او بیڈز ہیں وہ سو سے بھی کم رہ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ دلی کے اسپتالوں میں آکسیجن کی بھی کمی ہو رہی ہے کل رات ایک پرائیوٹ اسپتال میں ان کے آگ کافی کمی ہو گئی تھی انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم لگتار کندر سرکار کے سمپرک میں ہیں ان سے مطد بھی مل رہی ہے جو مطد ان سے ملی ہے اس کے لیے ان کا شکریہ دگڑتے ہیں پریس کانفرنس میں ارون کیجریوال نے بتایا کہ اگلے دو تین دنوں میں وہ چھے ہزار آکسیجن بیڈ بھی تیار کر لیں گے ساتھ ہی کئی سارے اسپتالوں میں ہائی فلو آکسیجن کا انتظام بھی ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ یمونہ سپورٹس کمپلیکس کومن ویلت کیم رادہ سوامی ستھ سنگ سکولوں میں بھی انتظام کر رہے ہیں اس کے علاوہ دلی کی لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویکنڈ کرفیو کو لوگ پالن کر رہے ہیں اور دہار میں ایک سنستہ ہیں ڈاکٹر اینجیو بھی مدد کر رہے ہیں وہیں اگلی بڑی خبراری راہول گاندی نے کرونا سنکٹ کے بیچ بنگال میں اپنی ریلی رد کر دی ہے تو سورا بکستہ بھی اس پر ان کی کافی تعریف کر رہی ہیں راہول گاندی نے دیش میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے معاملوں کو مددلہ زر رکھتے ہوئے پاشم بنگال میں ہونے والے اپنی سبی چناوی ریلیاں ریبیوار کو رد کر دی انہوں نے سبی آنے نیتاؤں کو بھی جن سبھائے کہ ریزلٹس کے بارے میں سوچنے کے لئے سلا دی ہے راہول گاندی کے اس قدم پر بولیوڈ ایکٹر سورا بحث کرنے بھی ان کا سواغت کیا ہے بتا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے معاملے کے بیچ ریلیاں کرنے کے لئے کانگریس کافی آگئی تھی لیکن اب کوویڈ کے بڑھتے معاملوں کو دیکھے راہول گاندی نے پیچھے ہٹنے اور سمجھداری دکھانے کا جو قدم اٹھایا اس کو کافی لوگ سہار رہی ہیں وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے مدہ پردیش سے جہاں پر شہیڈول میں آکسجن کی کمی ہونے کے قارن چھے لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی یہاں پر سانسا دونوں اور اسپتالوں کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے جو آفت بن کر لوگوں پر ٹوٹا ہے مدہ پردیش کے شہیڈول میں ایسا کچھ نظارہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں آکسجن کی کمی کی وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی سبھی مریض شہیڈول کے میڈیکل کالیج میں بھرتی تھے جانکاری کے مطابق اسپتال کے لیکویڈ آکسجن ٹرینگ میں پریشر کم ہونے کی چلتے مریضوں کی موت ہو گئی اب ان موتوں پر اسپتال کا پریشاسن اور مریضوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں جہاں پریشنوں کا الزام ہے کہ آکسجن سیلنڈر ختم ہونے سے موت ہوئی ہے وہیں اسپتال پرشاسن کا کہنا ہے کہ آئی سی اوارڈ میں کل باسٹھ مریض تھے جن کی حالت کم بھی رہے اگر آکسجن ختم ہوتا تو باقی مریضوں پر بھی اس کا اثر پڑتا لیکن ایسا نہیں ہوا وہیں ایک اور بڑی خبر آرہی ہے کہ آسا میں بی جے پی نیتا ہیمنت بسوہ سرما نے کہا ہے کہ چناوی ریلیوں اور کرونا کے معاملے بڑھنے میں کوئی لنک نہیں ہے جہاں ایک طرف فورا دیس جوج رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے معاملوں سے جہاں پر ایک طرف کمبک اور حریدوار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے بند کرانے کے ریکویسٹ کری جاری ہے وہیں دوسری طرف ہیمنت بسوہ کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین اور ریلیوں کا آپس میں کوئی سمبند نہیں ہے سرما نے یہ بھی کہا ہے کہ سٹڈیز سے پتا چلا ہے جہاں پر چناوی ریلیاں ہوئی تھی وہاں ایک بھی کوویڈ پوزیٹیف کیس نہیں آ رہا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ راجے میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ سنکرمند نہیں ہوا ہے وہیں اگلی بڑی خبراری اپل سببل نے پردان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری امیش شاہ پر سیدھا نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ایسے میں راشتری سواستے آپات کالین گھوشن کریں پردان منتری بتا دے کہ راشتری سواستے آپات کالین مطلب ہوتا ہے ہیلتھ کو لے کر ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ کرنا اس پروگرام کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری چناوی ریلیوں پر روک لگا دینی چاہیے سبب نے ٹوئیٹ کر کے کہا ہے کہ لوگوں کو سواست ہونے کے لیے تلنا میں کوویڈ نائنٹین سنکرمند ادھک تیزی سے پھیل رہا ہے موڈی جی راشتری سواستے آپات کالین گھوشن کر دیجئے نرواچن آیوک چناوی ریلیوں پر روک کی گھوشنا کریں لوگوں کے جیون کی رکشہ کریں بتا دیں آپ کو کے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ راحل گاندی نے بھی اپنی ساری چناوی ریلیاں رت کر دی ہیں وہیں اگلی بڑی خبراری کے لکھناوں کے گھومتی نگر میں رہنے والے ریٹائیڈ زلا جج رمیس چندرہ اور ان کی پتنی مدھو چندرہ چار دن پہلے کووڈ نائنٹین کی پوزیٹیف سنکرمند میں پائی گئی ہیں قریب تین سے چار گھنٹے کی محنت اور مشکت کے بعد پتنی مدھو چندرہ نے اپنا دم توڑ دیا علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرانے کے لیے تو ایمبولنس نہیں ملی اس لیے انہوں نے آگے امید بھی چھوڑ دیا پتنی کے انتم سنسکار کے لیے شمشان گھاٹ پہنچنے کی تیاری کر رہی ہیں ان کے پتی بتا دے کہ لکھنوں کے حالات بھی دن بہ دن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں ایسے میں ہر طرف کرفیو جہاں لگا دیا گئے وہاں لکھنوں میں ابھی بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار کے طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا آئیے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جہاں پر دکشن پششم علاقے میں 5.9 کی تیریفتہ سے بوکم پایا ہے زمین سے دس کلومیٹر گہرائی میں ایپی سینٹر پایا گیا ہے ایران میں رویوار کو بوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے ریکٹر پیمانے پر اس کی تیریفتہ 5.9 ما پی گئی ہے اس کا اثر فارس کی کھاڑی دکشن پششم حصہ تک محسوس کیا گیا ہے ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق کسی بھی طرح کے جان مال کا کوئی نقصان سامنے نہیں آ رہا ہے اگلی بڑی خبر آ رہی ہے اٹلی سے جہاں پہ لوگ ڈاؤن آف فائنلی ختم ہو جائے گا موتوں کے معاملے ساتھویں نمبر پر اٹلی میں بدل رہے ہیں حالات امریکہ میں بھی اب نیا سٹرین چنوٹی دی رہا ہے اٹلی میں کرونا وائرس کو لے کر صدھار ہو رہا ہے یہاں کووڈ نائنٹین کے دو پرسنٹ معاملے ہی بس باقی رہ گئے ہیں موتوں میں چودہ پرسنٹ کی گراوٹ بھی ہوئی ہے اسے لے کر سرکار نے کہا ہے کہ 26 اپریل سے دیش میں کئی جگہ لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دی جائے گی اس دوران لوگوں کو کرونا گائیڈ لائن کا پالن ضرور کرنا پڑے گا لیکن لوگ ڈاؤن پوری طرح سے ختم ہو جائے گا وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے جاپان سے جہاں پر بھی بکم کے جھٹکے محسوس کرے گئے ہیں فائیف پوائنٹ رائن ان کے تیرکترہ ہی ہے ٹوکیو سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے صبح تیز بکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں حالانکہ ان جھٹکوں میں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے نہ کسی جال مال کی خبر آئی ہے یہ جھٹکے صبح قریب 9 بج کر 19 منٹ کے پاس محسوس کیے گئے ہیں نہ ہی صرف محسوس کیے گئے ہیں بلکہ جاپان کے سورسز کے مطابق کسی بھی پرکار کے سنامی آنے کے چیتاب نہیں دی گئی ہے بتاتے ہیں پچھلے مہینے جاپان میں جب بکم آیا تھا تو 7.1 کی تیریفتہ سے آیا تھا اس جاپان ریلوے کمپنیوں کا کہنا ہے کہ بولٹ ٹرین لائن پر سیوائیں جو بکم کے بعد آشنگ کا نیلمبے تھے رات دس ورے سے پھر سے شروع ہو جائیں گی باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندرنگر ہیدر آباد